الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المچید والفرقان الحمید فی شان حبیدہی مخبرن و آمرا ان اللہ و ملائکتہ صلونا علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم حمد و سنا کے بعد عالی مرتبت علماء کرام مبلغین سامین سامیات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج دس محرم الحرام ہے اور یہ دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یادیں لے کر تلو ہوتا ہے ویسے تو ہر دن امام حسین کا دن ہے لیکن دس محرم الحرام کو ایک خاص نسبت ہے ان سے جو صدیان قبل دوپہر کے وقت عظیمت کی جو داستہ انہوں نے رقم کی تھی آج اہلِ امام کائنات کے گوشے گوشے میں ان کو خراج پیش کر رہے ہیں اتنے آنسو کسی کے لیے نہیں بہے جتنے امام حسین کے لیے بہے ہیں اور اتنی آہیں اور سسکیاں کسی کی محبت میں نہیں ہوئیں جتنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی آنہوں کے لیے ہوئیں صدیان اداس ہیں حضرت امام حسین کے لیے نواسہ رسول نے عظیمت کی جو داستہ رقم کی اور جس طرح انہوں نے دین کے گرتے ہوئے پرچم کو اٹھا لیا اور اپنا گھر لٹا کے دین کو لٹنے سے بچا لیا آج ہمارا ایک ایک عزب بدن ان کو خیراج عقیدت پیش کرتا ہے ہمارا دل ہمارا قلب ہماری آنکھیں ان کے حضور محبتوں کا خیراج پیش کرتے ہیں علماء سے آپ نے اس عنوان سے بہت ساری باتیں سنی اور محبتوں کے نقمیں بچھڑے رہے کربلا کی یاد بھی تازہ ہوتی رہی اور زخموں سے خون بھی بہتا رہا اور آنکھیں آنسوں کے خیراج بھی دیتی رہی یہ ان کے ساتھ محبت کا ایک ثبوت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کی صیرت آپ کا انداز معاشرت آپ کی زندگی اور آپ کی عظیم قربانی ہم سے اس چیز کو طلب کرتے ہیں کہ ہم ان کے اسوا کو اپنائیں کیونکہ بہت تھوڑا ہے میں دو چار باتیں جو حضرت امام حسین کی زندگی سے ہم روشنی لے کر کے اپنی زندگیوں میں ڈال سکتے ہیں رضاِ الہی کا حصول یہ امام کا مطمئ نظر تھا اور اس کے لیے ان کی زندگی کی ایک ایک ساتھ گزرتی ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کی قربت کے لیے اپنی جان قربان کر دینا اور اپنا سب کچھ لٹا دینا یہ بندگی کی میراج ہے شہادت کو شہادت اس لیے کہتے ہیں کہ شہید اپنے خون سے سچائی کی گواہی دیتا ہے اللہ کی توحید کی اس کے دین کی گواہی دیتا ہے اور یہ بہت اونچا منصب ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے سے یہ معلوم تھا کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے آپ کے پورے خاندان کو اس بات کا علم تھا حضور کی زبان سے یہ بات خاندان میں پہنچی تھی لیکن کسی ایک نے بھی آکے حضور سے نہیں کہا کہ حضور دعا کر دیں یہ مسیبر ٹل جائے اور کربلا میں جو مشکلات آنے والی ہیں جن کی خبر دی جا رہی ہے وہ مشکلات ان پر نہ آئیں آپ تاریخ پڑھ لیں یہ نہ حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا ہے نہ مولا کائنات نے آکے عرض کی ہے نہ خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں کہا ہے نہ حضور نے کہا ہے کہ مالک حسین سے شہادت ٹال دے بلکہ حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو دعا یہ نکلتی ہے اللہم آت الحسین سبرا و عجرا اے اللہ میرے بیٹے حسین کو سبر بھی بخش دے عجر بھی بخش دے تو حضور نے کیوں کہنا تھا کہ میرے بیٹے کو شہادت نہ ملے وہ تو اس امتحان کے لیے تیار کر رہے تھے استاد جب شاگرد کو پڑھاتا ہے محنت کراتا ہے تو وہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ میں نے جو اس کو محنت کروائی ہے اس کے امتحان نہ ہو وہ کہتا ہے یہ امتحان گاہ میں جائے زمانے کو پتا چلے کسی استاد نے پڑھایا تھا تو حضور حضرت امام حسین کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ مالک اسے سبر بھی دے عجر بھی دے جب کربلا میں حسین پیاس کاٹے تو پھر بھی ان کی زبان پر شکایت کا لفظ نہ آئے تو لوگ کہیں واقعی پیغمبر کی زبان چوسی تھی حضرت امام حسین واقعی حضور کے کندوں پہ کھیلے تھے حضور نے ایسے ہی اپنا بیٹا قرار نہیں دیا تھا اور یہ صبر کا امتحان تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے دیا ورنہ اگر یہ چہتے تو فرات چھلک کے آپ کے قدموں میں آکے سلام ہی نہ کرتے یہ تو حوضہ کوسر کے وارث کے نواسے ہیں ایڑیاں رگڑتے تو چشمیں نہ پھوٹتے یہ تو رب کی تقدیر کو مانے بیٹھے تھے یہ تو اس امتحان میں کامیابی کے لیے دعا گوتے کہ مالک ہمیں استقامت نصیب امام زہری کہتے ہیں کہ جب مروان کے زمانے میں حضرت امام زہن العابدین کو دوبارہ اگری افتار کیا گیا اور بیڑیاں پہنائی گئے سب سے زیادہ دکھ حضرت امام زہن العابدین نے دیکھے کھلی آنکھوں سے یہ منظر کربلا کا سارا ہے وہی نے دیکھا ہے کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد امام زہن العابدین کبھی بھی ہسے نہیں تھے اور کبھی تھنڈا پانی بھی نہیں پیا تھا شاید پانی پینے لگتے ہوں گے تو سکینہ کی پیاس یاد آتی ہوگی لیکن آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ڈال لی گئے اور قید میں ڈال لی گئے امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے جو ہی امام کو دیکھا تو امام زہری رو پڑے امام زہن العابدین نے کہا زہری رو کیوں رہو میں نے کہا حضرت آپ کی ان ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں پیغمبر زادے ہو دنیا کو دین دیا ہے اور آج آپ کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں ہیں بے مروت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے جس نے اپنی ہی شما کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے تو کہا یہ لوگ کتنے ظالم ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈالے اور امام زہری کا دل پھٹتا جا رہا ہے امام زہن العابدین فرمانے لگے زہری پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم تو اس کی تقدیر کے اوپر راضی ہیں ورنہ یہ زنجیریں کیا ہیں آپ نے جھٹکا دیا زنجیریں ٹوٹ گئیں کہا یہ ہمارے لئے نہیں ہے تو یہ کربلا کی مشکلیں ٹل جاتی ہیں اگر حضرت امام چاہتے ہیں لیکن انہوں نے تو مشکل کو سہ کے اور قربانیاں دے کے عظیمت کی داستان رکم کرنے تھی اور وہ زمانے نے دیکھا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کی صیرت سے یہ چیز سیکھی جا سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قربانی کے لئے تیار کریں اور اپنے فکر کی اپنی سوچ کی پرورش اس طرح کریں کہ کبھی مشکل وقت میں کھڑا ہونے کا مرحلہ آپ پہنچے تو پھر ہمارے قدم ڈگمگائے نہ پھر ہمارے پاؤں میں لرزش نہ آ جائے ہمارے زوردار نارے اور ہمارے پر جوش خطاب ہماری خطابت کے تن تنے اور ہمارے فلسفے وہاں دم نہ توڑ جائیں جہاں کھڑے ہونے کا وقت تھا یہ ناداں سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا تو ہم نے اپنی پرورش حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کی اس فکر کی روشنی میں کرنی ہے تاکہ اگر کوئی ایسا وقت آن پہنچے تو پھر ہمارے قدم اکھڑنے نہ پائیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی یہ بات ہے کہ ہم کبھی بھی کسی ظالم کے ہاتھ پہ بیعت نہ کریں یہ جو مسلح کی امامت ہے میں اپنے اس جملوں پہ آپ کی توجہ چاہوں گا یہ جو مسلح کی امامت ہے یہ امامت سغرا ہے چھوٹی امامت ہے اور یہ تخت و تاج کی امامت یہ امامت کبرا ہے بڑی امامت ہے ہم چھوٹی امامت کے بارے میں تو اتنے حساس ہیں کہ اگر کسی کے پاؤں کی انگلیاں بھی اٹھ جائیں تو ہم اس کے پیچھے کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی اگر کسی شخص کی داڑی کا سائز چھوٹا ہو تو ہم اس پہ احتیاط کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز واجب العیادہ ہے تو یہاں تو داڑی کا سائز اور انگلیوں کا لگنا اور اٹھنا بھی دیکھتے ہیں کہ نماز ہے تو امامت سغرا میں ہماری یہ احتیاط ہے اور جہاں امامت کبرا کا معاملہ آئے وہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں تو ہمیں سوچنا ہوگا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا کہا میرے جیسا شخص یزید کی بیعت کر کیسے سکتا ہے یزید فاس کے مولن تھا یزید شراب پیتا تھا مسلمانوں کا قاتل تھا فاجر تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کی پروش آغوش نبوت میں ہوئی تھی تو یزید کے ناپاک ہاتھ میں امام کا ہاتھ کیسے آ سکتا تھا اور ابھی حضرت کہہ رہے تھے کہ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں اور امام نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا اور تاریخ کربلا کی بڑے آپ کو نیزوں کے اوپر سر نظر آئیں گے آپ کو گھوڑوں کی ٹاپوں پہ روندے جانے والے لاشوں کا تذکرہ ملے گا لیکن امام کے ہاتھوں کا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا امام کا سر نظر کی نوک پہ تھا لاشے گھوڑوں نے روندیے امام کے ہاتھ کدھر گئے شاید قدرت نے اٹھا لیے ہوں کہ کوئی یزیدی امام کا کٹا ہوا ہاتھ نہ اٹھا لے اور پھر یزید اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں ڈال کر کے کہے چلو اس طرح ہی صحیح امام کا ہاتھ تو میرے ہاتھ میں آ گیا امام کی عظمت کا پہرہ رب نے دیا اور ان کی عابو کا پہرہ رب نے دیا امام حسین کا کٹا ہوا ہاتھ بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں آیا اور اس ہاتھ کو بچانے کے لیے مدینہ چھوڑا مدینہ چھوڑنا کوئی آسان تو نہیں نا آٹھ دن کے لیے آجی جاتا ہے نا مدینہ میں رہتا ہے اور جب چھوڑتا تو قیامت ٹوٹ رہی ہوتی ہے کسی نے پوچھا تھا عمر اور حاج کا ماجرہ تو میں نے کہا تھا کعبت اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روزہ رسول پہ آخری نظر مشکل ہے تو آٹھ دن رہنے کے بعد وہاں سے پلٹنا قیامت ہوتا ہے اور جس نے زندگی مدینہ میں گزاریا جو پیدا مدینہ میں ہوا جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا ہو جس کا مسکن اور مولد مدینہ ہو آزم چشتی مرہوم جب مدینہ تو رسول میں آخری حاضری پر گئے تو بیمار تھے ویلچیر پہ تھے تو انہوں نے الویدہ ہوتے ہوئے خادم سے کہا کہ میرا رخ حضور کے روزے کی جانب رہنے کو اور کس پیچھے سے کھینچو اور جب وہ نظارے نگاہوں سے اجل ہونے لگے تو آزم چشتی مرہوم نے کہا کہ جاں بدن سے نکلتی ہے آزم جاں بدن سے نکلتی ہے آزم کوئی آسان ہے مدینہ سے جدا ہون تو اپنی فکر کی آبیاری کے لیے اور یزید سے اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے آپ نے وہ شہر مدینہ بھی چھوڑا شہرِ خوبہ بھی چھوڑا پھر مکہ تل مکرمہ بھی چھوڑا آٹھ دل حج کو مکہ تل مکرمہ چھوڑا تاریخ پڑھیں آپ اور منا میں آٹھ دل حج کو لوگ جمع ہو رہے ہیں اے تماشا گاہِ عالم روئے تو تو کجا بہرے تماشا امیر ہوگی اب یہاں مجھے اقبال یاد آئے مدعاش سلطنت بوتے اگر خود نہ کر دے وچنی ساما سفر اقبال کہتے ہیں کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا مدعا سلطنت کا حصول ہوتا تو اتنے تھوڑے لوگوں کے ساتھ آپ کبھی بھی سفر نہ کریں ٹوٹل ایک سو پنتالی افراد ہیں بچوں اور خواتین کے سمیتے اور سارا مدینہ آپ کا مرید ہے اللہ اکبر مکہ میں پوری دنیا سے حاجی آ رہے ہیں لیکن آپ مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ترمہ بن عدی بن حاتم راستے میں ملتا ہے تو تیس ہزار کا لشکر آپ کی پشت پہ کڑا ہونے کا اندیا دیتا ہے آپ فرماتے ہیں مجھے یہ بھی قبول نہیں ہے یزید کا مکروح چہرہ بے نکاب کرنے جا رہے تھے اور شہادت کو چومنے جا رہے تھے جس کی بشارت رسول اللہ نے دی ہوئی تھی اور پھر بڑھتے گئے اور اٹھنے والے قدم حضرت امام کے پیچھے نہیں ہٹے اور قیامت تک لوگوں کو درس اور سبق دے گئے کہ حق کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرنا پڑے تو یہ سودا سستا ہے آج دین کی قدریں پر عمال ہوں اور ہم دھب سے بات بھی نہ کر سکیں تو میں پوچھتا ہوں کیا حجرہ فاطمہ سے بڑی بھی کوئی خانکہ ہو سکتی ہے کیا حسین ابن علی سے بڑا بھی کوئی سجادہ نشین ہو سکتا ہے تو جب انہوں نے حق کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی ایک 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 ساتھ کو دین کے لیے پیش کر دینا ہوگا حضرت امام حسین سے سیکھا جا سکتا ہے سبر اور استقامت کا صلیقہ کہ انہوں نے کس طرح سبر کا امتحان دیا ستاون اٹھاون سال کی عمر کا شخص ہو اور اس کو یہاں سے چل کے باہر وضوخ خانوں تک تین سے چار مرتبہ جانا پڑے تو سانس کھول جائے گئے اور حضرت امام حسین ایک بار نہیں گئے اکہتر بار لاشیں لینے گئے اکہتر مرتبہ لاشیں لینے گئے اور لاشیں بھی بیگانوں کی نہیں ہیں اپنے بیٹوں کی جوان بیٹے کی لاش اٹھانا تماشای لبے بام نہیں ہے کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے سارے گھر والے دلاسہ دے رہے ہوتے ہیں تو باپ اور ماں سنبھلتے نہیں ہیں ایسے مناظر آپ روز دیکھتے ہیں جنازہ اٹھتا ہے تو دس آدمی تھام کے لے جا رہے ہوتے ہیں یہ کون ہے کہا اسی کے جوان کی لاش جا رہی ہے جوان بیٹے کی لاش ہو دس آدمی سنبھالا دے رہے ہوں اور باپ پھر بھی نہیں سنبھلتا موت بھی تب ہی ہوتی ہے میں سلام پیش نہ کروں اس حسین پر جو جوان علی اکبر کی لاش کو کندوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتا ہے اور پھر بھی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے مالک حسین کی یہ قربانی پہ قبول فرما اتنے دکھ تو کو ہمالیہ پہ آتے تو اس کا پتہ بھی پانی ہو جاتا وہ بھی برداشت نہ کر پاتا ابن راشد یہ کربلا کے واقعات کا چشم دید گواہ اور راوی ہے وہ لکھتا ہے کہ میں خود کھڑا تھا اور میں نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کیونہ نے اپنے سینے سے ایک جوان کی لاش کو لپٹایا ہوا ہے اور مقتل سے خیموں کی جانے با رہے ہیں اور وہ جوان اتنا قدعور ہے کہ اس کے باوجود اس کے پاؤں زمین پہ گسیٹ رہے ہیں اور مقتل سے لے کر کے خیموں تک ریت پر ایک لکیر بن رہی ہے تو میں پہچانتا نہیں تھا اس شخص کو وہ نوجوان کون ہے تو میں نے کسی سے پوچھا میں نے کہا یہ نوجوان کون ہے جس کو امام اٹھا کے لے جا رہے ہیں کہا یہ امام حسن کا بیٹا قاسم بن حسن ہے وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا چھے ماہ کا اثر ہے اور حضرت امام ہاتھوں پہ لے کے فرات کے کنارے پہ کھڑے ہیں یہ تمام حجت تھی پانی کے محتاج نہیں تھے کوثر چلک کے قدموں میں سلامی دینے آتا حسین ابن علی کے نام پر تو پانی رکھتا ہی نہیں ہے میں ذکر کر رہا ہوں سب کی آنکھوں میں پانی نہیں آ رہا یہ پانی تو آج تک سلامی پیش کر رہا ہے پانی کا مسئلہ نہیں تھا اتمام حجت تھی کہا تمہاری لڑائی میرے ساتھ ہے اس چھے ماہ کے بچے نے تمہارا کیا بگا رہا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پانی نہیں ملتا دو شاخہ تیر ملتا چھے ماہ کے بچے کا حلق تیر کٹ جائے وہ حلق پہ تیر نہیں لگتا باپ کا کلیجہ کٹتا ہے لیکن خون ہاتھوں میں لے کے آسمان کی طرف اچھال کے بولتے ہیں مالک حسین کی یہ ننی قربانی بھی قبول فرما اکہتر لاشے لائن میں پڑے ہوئے یزیدیوں کی صفاقی ان کا ظلم اور بربریت ان کے تیور نظر آ رہے ہیں اور خیمے کے اندر پردہ دار سادات بیٹھیں رسول اللہ کی شہزادیاں بیٹھیں ان کا کیا دکھ ہوگا جو امام کے کلیجے میں ہوگا اور وہ شہزادیاں یہ ہیں کسی کا باہر بیٹا لیٹا ہوئے ان کے بتیجے اور بھانجے باہر لیٹے ہوئے ان کو تلقین کرتے ہیں کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اور امام گھوڑے کی زین پہ سوار ہوتے ہیں بانکپن ایسا ہے جس ڈھب سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے زمانے نے دیکھا اکہتر لاشیں اٹھا کے خیموں تک لانے والا حسین جب گھوڑے پہ آتا ہے تو اشکیہ کی صف میں کھلبلی مچ جاتی ہے آواز آ رہی ہے یہ کون زیوکار ہے بلا کا شاہ سوار ہے لباس ہے پھٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا پھر بھی ہے ڈھٹا ہوا یہ نبی کا نورِ این ہے یہ بالیقین حسین اللہ حضرت امام حسین نے صبر کی جو انوکھی داستہ رکم کی ہے کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں ملے گیا آپ صبر کسے کہتے اس کے بارے میں کہنے والوں نے بہت کچھ کہا ہے واویلہ نہ کرنا موہ پہ تماشے نہ مارنا ناشکری کا کلمہ نہ کہنا آزا کا ایسا استراب کہ جو شریعت میں نام محمود ہو اس کا سرزد نہ ہونا صبر کے بڑے مفاہین ہیں لیکن صبر کا مفہوم میں نے ایک یہ بھی پڑھا ہے کہ صابر وہ ہے جس کے معمولِ عبادت میں فرق نہ آئے پہلی صف میں کھڑا ہونے کی عادت تھی نماز پڑھتا تھا جوان بیٹا فوت ہو گیا آزان پکاری گئی تو پہلی صف میں کھڑا پایا گیا نماز قضا نہیں ہوئی آپ کہیں کہ بندہ صابر ہے گھر میں میت پڑھی ہے نماز قضا نہیں ہوئی جس کے معمولِ عبادت قضا نہ ہو وہ صابر کہلاتا ہے صبح اٹھ کے قرآن پڑھنے کی عادت تھی گھر میں میت پڑھی ہے چلو دوپہر کو تدفین ہونی ہے نماز پڑھی تو تلاوت آج بھی چھوڑی نہیں ہے ہم کہیں کہ بندہ صابر ہے اگر صبر کی یہ تعریف ہے کہ معمولِ عبادت قضا نہ ہو تو صابر کہلاتا ہے تو پھر اس تعریف کے آئینے میں امام حسین کو دیکھو اکہتر لاشیں پڑھی ہیں اپنا بدن زخموں سے چور ہے محتاط روایت یہ ہے کہ آپ کا جب پیراہن اتارا گیا تو ایک سو تیرہ تیر تیتی زخم تلواروں کے تھے اور چوتی گھاؤ نیزوں کے تھے کچھ نیزیں بدن میں ٹوٹ گئے تھے اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آئے سابر ایسا ہے کہ عبادت کا وقت آگیا سجدہ قضا نہیں ہونے دیا ایسا سابر ہے کہ سجدہ قضا نہیں ہونے دیا آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھ لی اللہم رزن بِقضائِكَ وَصَبْرًا عَلَى بَلَائِكَ تَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ اے اللہ سب کچھ کٹا کے اور بچوں کی لاشیں پڑھی ہیں حسین کے لخت لخت سے خون بے رہا ہے لیکن حسین پھر بھی حاضر ہو گیا تیرے عمر کو تسلیم کرتے ہوئے اور آنے والی مشکلوں پر سبر کرتے ہوئے اور حسین تیرے حکم پہ راضی ہے تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا آواز آرہی ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس پیاسے پر علی شیرِ خدا کو ناز ہے اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے عابد ایسا کہ معمول عبادت کا ذا نہیں ہوا سجدہ کا ذا نہیں ہوا اب آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کا سر جو تھا سجدے میں جھکا ہوا تھا کہ دست قاتل نے سرینور کاٹ لیا اور پھر سرینور کو کاٹ کے نیزے کی نوک پہ جڑا دیا یزیدیوں نے اس لیے کیا کہ اپنے لشکر کو تسلی دیں کہ ہم کامیاب اور کامران ہوئے ہیں دیکھو سرحسین کاٹ کے نیزے کی نوک پہ جڑ گیا تو جب انہوں نے نیزے کی نوک پہ سرحسین چڑھایا تو لشکر یزید سے آواز آئی یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہے اس کی سر بلندی اب بھی نہیں گئی اب بھی یہ اونچا ہے اور جب سرینور نیزے کی نوک پہ ٹڑایا گیا تو اس انداز سے ٹڑایا گیا کہ کٹی ہوئی گردن کا رخ آسمان کی طرف اور سرینور کا رخ زمین کی طرف تو کسی شاعر نے تخیل باندھا بآں کے سر نیزے پہ اور سو زمین ہے روح یعنی سجدہ سانی کی ہے آرزو رکت میں دو سجدے ہوتے ہیں ابھی ایک ہوا تھا کہ سر کاٹ لیا گیا حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہے گیا سابر ایسا کہ معمول عبادت قضا نہیں ہوا اور پھر تلاوت بھی قضا نہیں ہونے گئی حسین کا سر نیزے کی نوک پہ لبوں پہ قرآن جاری ہے کیونکہ حسین کو لوریا ہی قرآن کی ملی تھی تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سبر سکھا جاتا ہے استقامت سکھی جا سکتی ہے اور اپنی زندگی میں اس کا چراغن کیا جا سکتا ہے بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں اس خاندان سے رواداری اور خودداری بھی سکھی جا سکتی ہے جب یہ لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کو شہید کر دیتا ہے اور آپ کے لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں اور ہوائیں مٹی ان کے اوپر اڑا دیتی ہیں اور پھر وہاں سے شہیدوں کے سر نیزوں پہ چڑھا کے کوفہ اور کوفہ سے دمشق لے جائے جاتا ہے تو یزید پوچھتا ہے اپنے خاص لوگوں سے کہ اس راستے کے اندر تم نے ان کی کیفیت کیا دیکھی یزید وعد وقت کے دل میں یہ تھا کہ میں اب بھی فاتح بن جاؤں امام زین العابدین در کے گھبرا کے مشکلات سے میری بیعت کر رہے ہیں کیونکہ اگر امام زین العابدین بیعت کر لیتے تو کربلا کی ساری داستان زیرو ہو جاتی ہے اور وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن زین العابدین کی رگوں میں بھی تو خون حسین تھا تو بڑے دکھ دیئے آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے گھوڑوں کے اوپر سوار کرا کے اطرت پیغمبر کو بازاروں میں پھر آیا اور پھر ان کے سر نیزوں کی نوک پہ چڑے ہوئے تھے لیکن دربار یزید میں جب پہنچے تو یزید نے اپنے خاص لوگوں سے پوچھا کہ کیا ان کی ابحالت ہے لاشے کٹ کے وہاں پڑے ہوئے ہیں سر یہ ہیں تو اب تو دب گئے ہوں گے تو جو اس نے جواب دیا اس سے اس خاندان کی خودداری اور غیرت دیکھو اس کے مطمد خانس نے کہا کہ ہم کربل سے یہاں تک پہنچے ہیں اور ہم نے بہت دکھ بھی دیئے ہیں ان کو ذہنی عذیتیں بھی دیئے ہیں بعض جگہوں کے اوپر ان کے اوپر پتھراؤ بھی ہوا ہے لیکن لگتا یہ رہا ہے کہ فاتح یہ ہیں اور ہم مفتو ہیں ان کا انداز ان کا تیور ہمیشہ یہ بتاتا رہا ہے کہ اصل فاتح یہ ہے اور مفتو ہم ہیں اور حقیقت ہے بھی یہی اقبال کہتا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی حشام بن عبد الملک بنو میہ کا بڑا تگڑا حکمدان گزرائے حج کرتا ہوا حجرِ سوت کے سامنے آیا دل میں آیا کہ میں حجرِ سوت کو چوم ہوں حجوم اتنا تھا کہ چوم نہ پایا جن لوگوں نے حج کیا ہے منظر آنکھوں میں گھوم گیا ہوگا تو اتنا حجوم تھا کسی نے بادشاہ کی پروائی نہیں کی راستہ نہیں دیا وہ ایک سمت کھڑا ہو کے منتظر رہا کہ کوئی راش کم ہو تو میں حجرِ سوت کو بوسا کروں اتنے میں امام زین العابدین بھی تواف کرتے کرتے آئے وہ رکھ کر کے جب حجرِ سوت کو دیکھنے لگے تو لوگوں نے راہیں چھوڑ دی آگے بڑے حجرِ سوت کو چوم ہا اور پھر تواف میں لگ گئے حشام کو بڑا غصہ آیا کہ میں بادشاہِ وقت اور میرے لئے لوگوں نے راستہ نہیں چھوڑا اور ان کے لئے راستہ چھوڑ دیا تو وہ اپنے درباری شاعر فرزدک سے کہنے لگا منحازہ یہ کون ہے حالانکہ وہ جانتا تھا یہ امام زین العابدین لیکن اس نے تحقیر کرنے کے لئے تجاہرِ عارفانہ برتے ہوئے کہا منحازہ اے کونے وہ جو فرزدک شاعر تھا تھا تو بادشاہ کا درباری شاعر لیکن آج اس کی غیرت جاگی جب اس نے کہنا منحازہ یہ کون ہے تو فرزدک نے کہا بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے اس کو تو بتہا کے سنگ ریزے بھی جانتے ہیں یہ کون ہے اس کو تو فرش والے بھی جانتے ہیں اور افلاق والے بھی جانتے ہیں کون ہے کہا یہ تو فاطمہ کا بیٹا ہے یہ علی کا شہزادہ ہے رسول اللہ کا نواز اور پھر کھڑے کھڑے امام کی شاعر میں کسیدہ لکھ دیا اور اس میں فرزدک نے بادشاہ کو مخاطب ہو کے کہا تیرا نکرا کرنا اس معرفہ کو نکرا نہیں کر دے گا یہ کل بھی معرفہ تھا یہ آج بھی معرفہ ہے تیرا من حاضر کہنا اس معرفہ کو نکرا نہیں کرے گا بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے فرزدک کو ایک بند کون میں ڈلوا دیا قید کروا دیا امام کو پتہ چلا تو انہوں نے اشرفیوں کی ایک تھیلی بطور محبت فرزدک کے پاس بیجی اس نے چوم کی آنکھوں سے لگائی اور خادم کے ہاتھ میں واپس کرتے ہوئے کہا کہ امام سے کہنا میرا سلام دینا کہنا ان ٹگوں کے لیے بادشاہوں کی نوکری کیا ساری زندگی اور یہ جو میں نے کسیدہ لکھا ہے پیسوں کے لیے نہیں کیا اشرفیوں کے لیے نہیں لکھا آپ کے نانے کی شفاعت کے لیے لکھا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ آپ پورا شہر ڈھون لیں آپ کو شمر نام کا شخص نہیں ملے گا آپ کو خولی نام کا شخص نہیں ملے گا آپ کو ابن زیاد نام کا شخص نہیں ملے گا آپ کو یزید نام کا شخص نہیں ملے گا اور اگر آپ ڈھونڈنے نکلے دور کیا جانا اسی محفل سے ڈھونڈ لے ہزاروں علی کے نام کے ہوں گے ہزاروں حسین کے نام کے ہوں گے شبیر کے نام کے ہوں گے اور کتنی تجھے محبتیں اے فراز چاہیے ماں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیئے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کے خانوادے کا جو ترہ ہے اور خودداری کا جو انداز ہے وہ دیکھنے کو ملا اور کربلا سے لے کر کے مدینے تک یہ منظر ہر جگہ پہ دکھائی دیا حضرت امام حسین کو کربلا میں دیکھیں یا ان کے خاندان کو کوفے کے بازاروں میں دیکھیں یا دمشق کے بازاروں میں یا دربار یزید میں دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ باوجود کے یہ مظلوم ہیں باوجود کے ظلم و جبر کی انتہا کر دی گئی لیکن انہوں نے اس کے جواب کے اندر کوئی شخصی وار نہیں کیا ہے سارے کربلا کے واقعات کو پڑھتے جائیں بلکہ اس واقعہ کو سمجھنے کے لیے صرف ایک واقعہ اللہ نے مختار سکفی سے یہ کام لیا کہ اس نے قاتلان حسین کو چن چن کے مارا مالک اشتر کی قیادت میں فراد کے کنارے ابن زیاد کے لشکر سے لڑائی تھی اللہ نے مالک اشتر کو فتح دی اور یزیدی بھاگ کھڑے ہوئے کچھ قتل کر دیے گئے کچھ بھاگ گئے کچھ پکڑ لیے گئے ابن زیاد بھی بھاگ کر کے ایک سمت رخ کر جاتا ہے کہ میں ان لوگوں کی دست برت سے دور ہو جاؤں اور اپنے گھوڑے کو ایڈ لگائی اور تیزی سے سر پٹ گھوڑا دڑا رہا ہے ادھر پیاس کی شدت ہے زبان کانٹا ہو گئی حل خوشک ہو گیا سہراہ کے اندر لگا ہوئے خیمہ دکھائی دیا سوچا کہ اس خیمے والے سے جلدی سے رکھ کر کے پانی کے دو گھونٹ لیلوں اور پھر آگے بھڑے جاؤں گا گوڑے سے اترا خیمے کا پردہ سرکایا دیکھا کہ امام زین العابدین عبادت کر رہے ہیں امام زین العابدین کبھی مدینہ سے باہر نکل کے سہراوں میں خیمہ گاڑ لے کر مہینہ مہینہ گزارتے ہیں ایک اسی ایسی جگہ پہ ایک خیمہ گاڑے عبادت میں مصروف تھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اس نے سرکایا پردہ تو دیکھا امام ہیں غیرت ہوتی تو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ مانگتا لیکن مرتا تھا کیا کرتا اس نے کہا حضرت مجھے پانی دیجئے امام نے نظر اٹھا کے دیکھا پھر دونوں ہاتھوں سے پیالہ بھرا اور ابن زیاد کو دیا اس نے پانی پیا پیاس زیادہ تھی کہا حضرت اور دیجئے آپ نے پھر دیا اس نے پھر مانگا آپ نے پھر دیا سمجھا کہ امام نے مجھے پہچانا نہیں اگر پہچان لیتے تو میرے موہ پہ تھپڑ مارتے مجھے پانی نہ دیتے میں نے جو ان کے خاندان کے ساتھ کربلا میں کیا تھا تو کہنے لگا حضرت شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں امام کی آنکھیں برسنے لگیں اور فوارے چھوٹ پڑے عشقوں کے اور آپ نے فرمایا بدبخت تجھے نہیں پہچانتا جس نے میرا گھر جار کے رکھ دیا چھے ماہ کے اسفر کو بھی پانی نہ دیا تو کہا حضرت اگر آپ پہچان گئے ہیں مجھے تو پھر مجھے تین پیالے لبا لب بھر کے کیوں دیئے ہیں کہا جب ہم تمہارے گھر آئے تھے جو تم نے کیا یہ تمہارے خاندان کی ریت تھی اور آج تم ہمارے گھر آئے ہو جو میں کر رہا ہوں یہ میرے خاندان کی ریت ہے نصیب اپنا اپنا مقام اپنا کیے جاؤ میں قارو کام اپنا اپنا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے یہ سیکھنے والی چیزیں ہیں جس کو ہم اپنی زندگیوں میں داخل کر کے اپنی زندگیوں میں چراغن کر سکتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کل بھی روشن تھا آپ کا نام آج بھی روشن ہے یزید مر گیا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سارا دن بھی ہم نعرے لگاتے رہیں یہ ایسا نام ہے کہ ہر لمحہ اندر ٹھنڈ اترتی رہتی ہے میں کہتا ہوں آج کوئی ہے جو یزید کا نام لیتا یزیدی ہیں گلی گلی یزید آج بھی موجود ہے مختلف روپوں کے اندر یزید ہے لیکن یزید کو اس قدر امام نے بے نقاب کر دیا کہ آج یزیدی بھی یزید کا نام نہیں لے سکتے اگر کوئی یزید کا نام لیتا بھی ہے تو سر جھکا کے لیتا ہے دائیں بائیں دیکھ کے لیتا ہے نام لینے سے پہلے شرمندہ نام لیتے ہوئے شرمندہ نام لینے کے بعد شرمندہ میں کہتا ہوں کیسا ہے تمہارا لیڈر جس کا نام لیتے تمہیں شرم آتی ہے اور ہمارے لبوں پہ جب نام حسین آتا ہے سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازش علی نبی تم پر سلام تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام اے شہیدان محبت کے امام لالا گون لالا بدن لالا کفن اے چمن اندر چمن اندر چمن زندگی ہی زندگی تیری حیات اے حیات اندر حیات اندر حیات افتخار ملت بیزہ ہے تو رب کعبہ کی قسم یکتہ ہے تو فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے یہ اجتماع ناز کرنے کے لئے ہم آہ حسین والے نہیں ہیں ہم واہ حسین والے ہیں اتنے زخم تو کوہ حمالیہ کے کلیجے پہ لگے تو اس کا بھی پتہ پانی ہو جائے لیکن حسین پھر بھی حق کا لم لیے کھڑا ہے پھر بھی عظیمت کی داستان رقم کر رہا ہے یہ حسین ابن علی ہے آج ان کی روح کو خراج پیش کر رہے ہیں محبتوں کے آنسو بھی بہے ان کے نام کے نعرے بھی لگائے ان کے فکر ان کے مشن کو بھی سنا ان کے مناطب بھی روحوں میں اترے اس عظیم کام کو خراج بھی پیش کیا گیا آؤ آج کے اس اجتماع میں عظم کر کے اٹھیں کہ ہم نقوش امام کو خضر راہ بنائیں گے میں کہتا ہوں حضرت امام حسین نے تو لاشوں کے درمیان بھی نماز نہیں چھوڑی اکہتر لاشیں پڑی ہوئی ہیں پردے داروں کے پردوں کا دکھ بھی ستا رہا ہے اور بدن میں تیر پیوست ہیں اور نیزوں کی انیا پسی ہوئی ہے اور گھوڑے کی زیم سے فرش زمین پیار ہیں آپ نے ان حالات میں بھی نماز نہیں چھوڑی ہم کیسے حسینی ہوں گے کہ دس محرم کے دن بھی ہمیں نماز نصیب نہیں ہوگی اگر دس محرم کے دن بھی ہم نماز نہیں پڑیں گے اور نام حسین ابن علی کا لیں گے تو پھر حرف حرف لفظ لفظ منافقت ہوگی آئیے ان کا نام لیتے ہیں تو ان کے نقوش پا کو بھی خزرہ بناتے ہیں میں ایک نعرہ لگوانا چاہتا ہوں امام کے نام کا خود لگواؤں گا لیکن نعرہ بانکپن سے ہو اوپر نیچے باہر حجوم محبت ہے تو ذرا یزیدیوں کو پتا چل جائے کہ امام کا نام آج بھی زندہ ہے اور محبتوں کے یہ تیور نعرہ تکبیر اللہ آپ کو سلامت رکھے حسین کل بھی زندہ تھا حسین نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت علامہ اقبال کا سارا فلسفہ نچوڑیں تو جو رس نکلتا ہے اس کا مصداق امام حسین بنتے ہیں جوس کیا نکلتا ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم پھر لوہ بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے کلم بھی تجھے پکڑا دیں گے پھر تیری تقدیر کے فیصلے کسی اور جگہ نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رزا کیا ہے آئی مامِ آشکاں حُرِ بَتُول سر وِعَزَادِ دیزِ بُستانِ رسول اصلاح